میاں والی سے خبر شامل کریں تو آپ کو بتائیں کہ ٹریفک پولیس نے غفلت اور لاپرواہی کی انتہا کر دی جی پیو چاک میں ٹریفک کے لیے لگائے گئے اشاری ناکارہ ہو گئے جبکہ ٹریفک پولیس اشاروں کی ٹوٹ پھوٹ سے بے خبر ہے ہمارے ساتھ موجود ہیں اختر مجاز جی اختر آگاہ کیجئے کا جی بلکل یہ ہے میاں والی کا جی پیو چاک اور جی پیو چاک میاں والی کا مصروف ترین چاک ہے کیونکہ میاں والی جی پیو چاک سے گزر کر ہی بہت سارے دفاتر کو جایا جاتا ہے اور یہ جو روڈ ہے بہت سارے علاقہ جات کو جاتا ہے اسی چاک سے گزر کر لوگوں کو شہریوں کو دفاتر میں جانا ہوتا ہے بہت سارے علاقہ جات میں جانا ہوتا ہے لیکن یہاں پہ ٹریفک کو سنبھالنے کے لیے جو اشارے لگائے گئے تھے کئی سال گزر چکے ہیں یہ اشارے جو ہیں ٹوٹ پوٹ کا شکار ہو چکے ہیں اسی چاک پر بوائس کالج موجود ہے گرد کالج بھی اسی چاک میں موجود ہے اس کے علاوہ گورنمیڈ ہائی سکول ہے گورنمیڈ کیپری ہینسیف سکول اسی چاک پہ ہے اس کے علاوہ پی ڈی سیل کا آفیس جو ہے اسی چاک کے قریب واقعہ ہے ڈی ایٹ کیو ہسپیٹل کو یہی چاک جاتا ہے انفارمیشن آفیس یہی چاک جاتا ہے اور غیر سرکاری جو ہسپیٹل ہیں ان کو بھی یہی چاک جاتا ہے لیکن اس چاک کو سبھالنے کے لیے ٹریفک کو سبھالنے کے لیے یہاں پہ نہ تو کوئی پولیس ٹریفک پولیس کا کوئی اہلکار موجود ہے اور نہ ہی اس پہ جو اشارے لگائے گئے تھے ان کی دیکھ بھال کی گئی ہے میرا کیمرمن وسیم اختلاف کو دکھا سکے گا کہ یہ اشارے لگے ہوئے اور ان شاروں کو رسیوں سے باندھا گیا ہے چاروں طرف ان شاروں کو دیکھا جائے تو ایک بھی اشارہ جو ہے درست نہیں ہے ٹھیک نہیں ہے وہ قابل استعمال نہیں ہے لیکن ٹریفک پولیس کی جانب سے اس طرف بلکل کوئی توجہ نہیں ہے کیونکہ یہ مصروف ترین چاک ہے اور یہ میاں والی کا دل ہے دن کے اوقات میں رات کے اوقات میں اس چاک سے لا تعداد ٹریفک گزرتی ہے لیکن ٹریفک پولیس بلکل بے خبر ہے اور ٹریفک پولیس کی یہ غفلت اور لا پروائی کی انتہا ہے ابھی بھی دیکھا جا سکتا ہے کہ اس چاک سے کس قدر ٹریفک گزر رہی ہے چھٹی کے اوقات میں دفتر کے جب چھٹی ہوتی ہے تو اس اوقات میں یہاں پہ بے پناہ ٹریفک ہوتی ہے یہاں پہ گاڑیوں کی لمبی لمبی لائنز لگی ہوتی ہیں اور کیونکہ اس چاک سے ہی گزر کر بہت سارے علاقہ جات بہت سارے دفاتر کو جانا ہوتا ہے لیکن یہاں پہ ٹریفک پولیس کا کوئی الکار موجود نہیں ہے ٹریفک کو سنبھالنے کے لئے اور اس کے لئے جو لگائے گئے تھے اشارے وہ بھی ٹوٹ چکے ہیں ناکارہ ہو چکے ہیں